موسیقی ہمارے پیکٹک ممبئی جا لئی ہے ہم بہت مجھے کلیں گی ہلے ہاں شوانا تم بلکل ٹھیک کلے ہی ہو ہم شب لینڈ شات میں ہیں بہت مجھا آئیں گا ہلے وار نولی ملی اوپر بیٹھنے میں تو کتنا زیادہ مجھے آلائے نا ہلے پینکو نیچے تو کتنا بول ہو لائے چلو نا ہم اوپل جاتے ہیں ہلے ابھیل تم جا اوپل مجھے تو نیچے ہی بیٹھنا ہے ہلے چلو علام شب پل جاتا ہوں ہلے شوفیات ہو لہا سے شاید میں شلکو ہلے مجھے تو کتنا جو سے بھوک لگی ہوئی ہے ہلے چلو میں اپنا ٹیفن ڈبا کھول کر کھانا کھتی ہوں ہلے کہا ہے میلا بیگ ہلے کہا ہے میلا بیگ ہلے وہاں بولا ہاں چلو لے لیتی ہوں اور پینکو تمی کیا کر رہی ہو بیگ کے اندر بچھر بچھر کیوں کر رہی ہو ہلے چلو کہ میں اپنے بیگ میں سے ٹیفن ڈبا بھی نہیں نکال سکتی ہوں مجھے اتی شایدہ بھوک لگی ہوئی ہے صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ایک شایٹ میٹ میں اور وچے بھی میلی مممہ نے ٹیفن ڈببے میں بہت چالی چیزیں بھلکے دی ہوں اور میں مجھے کیوں لگ لائے ہیں اور میں پینکو بات وہ نہیں ہے تمہارا ڈببا میرے ڈببا جس کا ڈببا اس کا ڈببا ابھی تو ہمارے ٹیفن کا سفر سٹارٹ ہوا ہے اور تم سٹارٹنگ میں ہی اپنا پورا ٹیفن ڈببا کھالی کھڑوں گی ستھر تم رات کو کیا کھاؤں گی ویسے بھی تمہیں معلوم بہنا مومبای کا کتنا لنبا سفر ہوتا ہے پینکو تم سے پاس میٹ رک جاؤ ویسے بھی ٹیفن میں کتنا کت بیچنے کے لیے آتے رہتا ہے چنا وٹائنا وڑا پاؤ تم وہ کھال لینا پینکی ویسے بھی تم ڈیکھ رہی ہونا ٹیفن کتنا فاسٹ ہے اگر تمہارے ٹیفن گیر گیا تو تمہارے یونیفار بھی خراب ہو جائیں گا اور تم دوسرے بچوں کو بھی گھنڈا کھڑوں گی اور ٹیفن کے سیڈ بھی خراب ہو سکتی ہے تم میں سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا بول رہی ہوں ہلے ہاں ٹیچھا سمجھ آ گیا ہلے آپ نہ جانے ٹیلیل میں کب کون بیچنے آئیں گا انشان کو بھوگ لگ گئی تھی جول کی ارے جیمی سر یہ ٹرین کی سفر میں کتنا زیادہ مزہ آتا ہے نا ویسے جیمی سر ہاں مومبائی پہنچے بعد اینیمل زو اور کہاں کہاں گھومیں گے ارے لیولی میڈام آپ تو جانتی ہیں مومبائی میں کتنی ساری جگہ ہے گھومنے کے لیے اینیمل زو واتر پارک بڑے بڑے فائز سٹار ہوتل مالز ہم سب طرف جائیں گے گھومنے کے لیے بچوں کو ہر جگہ گھومائیں گے بچے اتنے زیادہ مزے کر لیں گے اس سال بھر کہیں پر بھی نہیں بولیں گے جانے کے لیے ارے با جیمی سر گوڈ آئیڈیا آپ تو کتنا سوچتے ہیں بچوں کے بارے میں اب دیکھو اس چھوڑیل کو کیسے جیمی سر سے باتھی کر رہی ہے نہ جانے ہی لولی ہماری سکول کی تیچر کب سے بند گئی یہ تو جیمی سر اور میں ابھی کتنا چی سے باتھی کرتے بیٹھتے رہتے تھے چھے لولی میڈیم بھی نا کباب میں حجی بن گئی ہے ایک سکیوز میں تیچر ہے ان سٹوڈنٹ کیسے لگ رہا ہے آپ کو ٹرین میں مزہ تو آ رہا ہے نا آخر پرنسپل ہے میس سکول کے ہالی گولی شل شیچ میں بہت زیادہ مجھے آ رہا ہے ارے واہ بھائی کیا بات ہے اسٹوڈنٹس ایسے ہی مزے لو پکنک کے لیکن ایک بات گوڑ سے سنو کوئی بھی کھٹی کے باہر جھاکیں گا نہیں اور کوئی بھی چلتی ٹرین میں مستی نہیں کریں گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ میں بازوالے ڈبے میں ہی بیٹھا ہوا ہوں سوٹی میڈم جائمی سر لولی میڈم سٹوڈنٹس پر دھیان دیجئے گا چلو بھائی میں اپنی سٹ پر جا کر تھوڑا لیٹ جاتا ہوں بہت زیادہ تھکان ہو گئی ہے چلو چوکلیٹ سٹیک چوکلیٹ سٹیک جلیوی ہارڈ جلیوی ہارڈ میش میلو میش میلو پیارے پیارے بچوں آپ سب کو چاہیے کیا چاہیے چاہیے آپ کو دیکھنے ہی لہا ایک سالے بچوں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو بہت جولوشی بھونک لگی ہوئی ہیں انکل بولیے کیا کیا ہے آپ کے پاس میں میرے پاس بہت ایک سے ایک چیزیں ہیں رکو رکو میں ابھی بتاتا ہوں یہ دیکھو میرے پاس میش میلو ہے ٹیسٹی ٹیسٹی اور یہ ہے چوکلیٹ سٹیک ایک بار کھاؤں گے بار بار لوں گے بہت ہی ٹیسٹی رہتی ہے یہ کھانے سے آپ سب بچوں کا پیٹھ بھی بھر جائیں گا اور اگر کوئی چلو اٹھا لیتا ہوں یہ ہے چوکلیٹ سٹیک یہ سٹیک آپ کو چوکلیٹ کے اندر ڈبا کر کھانا ہوں گا بہت ہی یمی یمی ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ میل چوکلیٹ بھی ملیں گے آپ کو چلو اب یہ رکھتا ہوں اور کوئی دوسری چیز بتاتا ہوں اور یہ دیکھو بچوں یہ ہے جلے بھی ہارڈ مطلب جلے بھی ہے لیکن ہارڈ کی شیپ میں ہے گول گول رنگ میں نہیں ہے یہ کھاؤں گے تو آپ سب کا پیٹھ بھر جائیں گا بہت ہی ٹیسٹی ہے آ رہی ہے نا بہت اچھی یمی یمی خوشبو معلوم ہی تھا مجھے اس کے تو بچے بہت شاکین ہیں ارے دیوانے ہیں دیوانے اور یہ ہی نہیں میرے پاس چوکلیٹ کا گٹار بھی ہے اس کو رکھو ابھی بتاتا ہوں یہ ہے دیکھو بچوں یہ ہے چوکلیٹ کا گٹار لیکن آپ کے بدقسمتی سے میرے پاس ایک ہی بچہ ہوا ہے اور جو بھی بچہ سب سے پہلے کہیں گا میں اسے ہی یہ چوکلیٹ کا گٹار دوں گا الے واہ واہ انکل یہ گٹار تو بہت تیسٹی یمی دکھلائے الے انکل مجھے چاہیے مجھے چاہیے ارے یہ لو بیٹا پھر تمہارا گٹار پورا ٹوئنٹی روپیز کا ہے چل لاؤ بیٹا میرے پیسے دو الے ہاں انکل دیتا ہوں وہ میلے بیگ میں پیشے ہے الے شوہانا پلیش میلے بیگ پاس کرنا ارے بیٹا لاؤ جلدی سے دو پیسے بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے ارے چلو بتا بتا اور کسے کیا کیا چاہیے الے مجھے چوکلیٹ اسٹریک اور میش میلو چاہیے الے مجھے بھی چوکلیٹ اسٹریک اور میش میلو چاہیے الے مجھے بھی چوکلیٹ اسٹریک اور میش میلو چاہیے ارے ہاں بیٹا سب کو دیتا ہوں چلو چلو دیتا ہوں میش میلو اسٹریک اور کسے چاہیے اسٹریک ارے میڈام آپ کو چاہیے کی نہیں ارے ہاں مجھے بھی چاہیے چوکلیٹ اسٹریک میش میلو اور مجھے میش میلو اور جلیبی ہارٹ بھی چاہیے ارے ہاں میڈام رکی رکی دیتا ہوں ارے کہا ہے جلیبی ہارڈ چلو ارے واہ کیا ٹیسٹری ہے میرے تو دل کہہ رہا ہے میں ہی کھالوں یہ لیجی میڈام آپ کا جلیبی ہارڈ اور بتائیے سر جی آپ کو کیا چاہیے ارے ہاں بیٹا رکو آپ کو بھی دیتا ہوں ارے چلو پہلے بچوں کا میش میلو دے دیتا ہوں ارے یہ تینوں بچوں کا میش میلو ہے چلو تین پیکٹس بھول لیتا ہوں یہ لیو بیٹا تمہارا میش میلو یہ رہا دوسرا پیکٹ پنگ کلر کا یہ لیو بیٹا آہا آہا ارے اور یہ لیو بیٹا یلو کلر کا ارے واہ بیٹے تمہارے کتنے لمبے بال ہیں ارے چلو میش میلو کی پیکٹس بہت اچھے بھگ گئے ارے ہاں انکل ہم کے آپ کو اوپل بیٹے ہوئے نہیں دکھ لائے ہیں کیا ہمیں بھی میش میلو چاہیے چاکلیٹ شٹک چاہیے ارے ہاں ہاں بیٹے سوری میں تو بھولی گیا تھا یہ لیو بیٹا تمہارا میش میلو اور یہ لیو بیٹا تمہارا میش میلو ارے چاکلیٹ شٹک بھی دیتا ہوں رکھو رکھو اور یہ لیو بیٹا تمہارا چاکلیٹ شٹک مزے کرو کھاؤ ارے واہ واہ یہ ٹرین کی ڈپے میں تو اچھی بکری ہو گئی بہت سارے بچوں نے زیادہ سامان لے لیا ہے ارے سر جی بولیے آپ کو کیا چاہیے ارے بھائیہ مجھے بھی چاکلیٹ شٹک اور میش میلو اور جلیبی ہارٹ دے دیجئے کوک کے سر ابھی دیتا ہوں ارے یہ رہا چاکلیٹ شٹک سوری سر جی میش میلو تو ختم ہو گیا ارے لیکن جلیبی ہارٹ ہے وہ ہی دے دیتا ہوں آپ کو ارے آرام سے نکالتا ہوں ارے وہاں جلیبی ہارٹ آہ کیا ٹیسٹری ہے میرا دل کہہ رہا ہے میں ہی کھا لوں ارے یہ لیجئے سر جی آپ کا جلیبی ہارٹ میں آپ کو کبھٹری کہہ لئی ہوں ہمارے انکل میں اوپر ہوئے اوپر اوپر دیکھئے ارے ہاں بیٹا دےتا ہوں دےتا ہوں ارے کھائے بیٹا آرے وہ رہی بچھی چلو دے دیتا ہوں کیلو بیٹا تمہارا جلیابی ہارڈ ہار کسے چاہئے ہمارے انکل میں اوپر بیٹی ہوئے ہوں مجھے بھی جلیبی ہارچ چاہئے ارے ہاں بیٹا دیتا ہوں ارے وہ رہی پیاری سی بچی چلو دے دیتا ہوں اسے بھی ارے ہو بھائیہ مجھے تو دیجئے میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں ارے ہاں میڈم جی دیتا ہوں آ آ آ سوری میڈم جی ایم ریالی سوری میڈم جی میرا ٹوکرا تو پورا کھالی ہو گیا نہ جلیبی ہارڈ ہے نہ چوکلیٹ سٹیک ہے اور نہ ہی میش میلو ایم ریالی سوری ارے سر جی میں تو آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں آپ تو مجھے دے ہی نہیں رہی ہیں اور پورے بچوں کو بات کر آپ نے ختم کر دیئے ارے سوری میڈم جی میری لیے تو آپ نے کچھ تو بچانا تھا ارے سوری میڈم جی اب میں کیا کروں ختم ہو گیا ہے پہلے بچوں کو دینا چاہیے نہ آپ تو بڑے ہیں چلو جانے دو میں بھی کس سے بحث کر رہا ہوں ارے بچوں سب اپنے پیسے نکالو ارے واہ واہ آج تو بہت اچھا دھندا ہو گیا ہے اے ہاہ میرے تو پراہ ٹوکرا کھالی ہو گیا ہے ارے ہاں بیٹے تمہارے پیسے دو ارے ہاں تمہارے بھی دو ارے لاؤ پیارے پیارے بچوں جلے لے اپنے پیسے دو ارے یہ لیجی انکل ملے پیشے ارے انکل ملے لیجی ارے ہاں بیٹے تم ٹوکرے میں دال دو ارے چلو بچوں تم بھی دے دو ارے انکل ملے لیجی پیشے ارے ہاں بھائیہ ہمارے بھی پیسے لے لیجی آرے ہاں میڈم جی آ رہا ہوں لائیے دیجئے میرے پیسے آرے واہ واہ آج تو بہت اچھی کمائی ہو گئی میری یے یے آرے یہ کیا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے تو انہی زور سے بھوک لگی ہوئی ہے آرے لولی میڈم آپ فکر کیوں کر رہی ہے یہ لیجئے میرا دل کھا لیجئے ساری میرا مطلب یہ جلے بھی کھا لیجئے آرے تینکی سو مات چیمی سر آپ سچ میں کتنا اچھے ہو آرے یہ کیا یہ چیمی سر کیا کر رہے ہیں چیمی سر نے اپنا دل کیسے کیا دی دی ہے اسے وہ مطلب جلے بھی کیسے کیا دی دی اپنی آرے چیمی سر کے لیجئے ہم دونوں بھی ہمارے جلے بیمے سے ففٹی ففٹی کھا لیتے ہیں آرے واہ سوٹی میڈم آئیڈیا تو بہت اچھا ہے آرے چیمی سر کے لیجئے میں ہاتھ کے دو ٹکڑے کر دیتی ہوں ایک ٹکڑا میرا ایک ٹکڑا آپ کا یہ لیجئے ٹیسٹ کر کے بٹھائیے کتنا یمی ہے آرے واہ واہ سوٹی میڈم سچ میں یہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آرے واہ واہ سوٹی میڈم بہت زیادہ سوٹ ہے یہ تو سوٹی میڈم آپ کی طرح سوٹ ہے آورا چیمی سر آپ میرے اتنی بھی ٹاریف مات کیجئے مجھے تو شیر مار رہی ہے چلیئے چیمی سر اب ہم چوکلیٹ اسٹی کھاتے ہیں آلے چلو سب سے پہلے میں اپنا گٹال پھولتا ہوں آلے واہ واہ کتنا زیادہ ٹیسٹی اور یمی دکھلا ہے یہ تو آلے واہ واہ یہ تو بہت زیادہ یمی ٹیسٹی دکھلا ہے آلے چلو جلی سے پھولتا ہوں آلے پھوٹ جا پھوٹ جا آلے واہ واہ چوکلیٹ کا گٹال کھاؤں گا تو گٹا جا تو مجھائیں گا آلے واہ کیا ٹیسٹی ہے گٹال تو ہاں ہاں میلے موں میں تو پانی آلا ہا ہے شوہانا کی شاد بیٹھ کر کھاؤں گا میں آلے یہ کیا یہ ٹیلین میں بس سامن گلتے لیتا ہے گلتے لیتا ہے انسان میں کچھ گھلے پینا ہر کرنا ہے کہ بس سامن اٹھاتے لینا ہرتے کچھے ہرتے یہ ٹیلین تھے آلے چلو گٹال تیز کر کے دیکھتا ہوں آلے یہ کیا میں کیا کر لہا ہوں پہلے شوہانا کو کھلاتا ہوں آلے شوہانا پلیش یہ گٹال چیک کھلو نا کیسے لگ لہا ہے آلے واہ پنکو شج میں گٹال تو بہت زیادہ یمی تیسٹی ہے کتنا چوکلیٹی ہے یہ تو اب یلو پنکو تم کھاؤ آلے ہاں شوہانا چوکلیٹ کا گٹال میں بھی تیسٹ کرتا ہوں آلے واہ کیا میتھا گٹال ہے گٹال کھا کے تو مجھا آگیا اب چلو میش میلو کا پیکٹ پھولتا ہوں آلے واہ یہ چوکلیٹ گٹال میں سے تو آلے چوکلیٹ باقی ہے آلے یہ کیا ہے آلے یہ تو مجھے مائک دکھ لہا ہے چلو شانگ آتا ہوں میں ہوں پنکو میں ہوں بلاتا کتول اور میلا گلا ہے بہت شلیلہ میلی آواز شن کے لوگ ہو جاتے ہیں مدو ہوت میں ہوں پنکو آلے میلی چیز گیل گئی آرے آرے یہ کونیتا بے شلیلہ کھانا کھا رہا ہے پوری ٹرین اور زیادہ ہر رہی ہے آرے پنکو بیٹا پنکو بیٹا کھاموش رچاؤں پوری ٹرین کا سامن گر رہا ہے آلے شالی شوٹی میڈم آلے چلو یہ چوکلیٹ کا گٹال کھا لیتا ہوں آلے واہ واہ یمی یمی بہت تیشتی ہے آرے آرے یہ کیا یہ ڈبے میں سے تو بہت شورگل کے آواز آ رہی ہے پلیز تھوڑا سا سائلینٹ رکھئے بازو بازو آلے ڈبے میں پرابلمس ہو رہی ہے آرے چلو آپ جاتا ہوں یہاں سے آرے بچے تھوڑا کھاموشی سے کھاؤں زیادہ شورگل مت کرو آرے پیارے پیارے بچے تم بہت زیادہ شورگل کر رہے ہو آپ کوئی بھی آواز نہیں کریں گا آسو بازو والے پیسنجرز کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے چلو سب کھاموشی سے اپنے اپنے چیزیں کھاؤں یہ دیکھو جس کی بھی کھانے کی چیزیں نیچے گری ہوئی ہے اسے اٹھا لیجئے اور آرام سے بیٹھ کر کھاؤں کوئی بھی شورگل نہیں کریں گا آلے تیچل تیچل ہمارے دوڑوں کی شامن نیچے گل گائے آلے تیچل ہمارا شامن دیجی نا وہ بہت دوڑوں سے پوک لگی ہوئی ہے آلے ہاں تیچل میلال شوفیا کا شامن بھی نیچے گل گیا ہے لیجھ ہمیں دے دیجی نا آلے عبیل نولی مولی شوفیا لکو میں شب کا شامن اٹھا کر دیتا ہوں آلے یہ لو عبیل تمالا آل یہ لو شوفیا تمالا نولی مولی لکو میں تمالا شامن بھی دیتا ہوں یہ لو نولی مولی تمالا میش میلو آرے آرے یہ کیا یہ کس کے پیر ہے کون نیچے اتر رہا ہے ہیلی شیل میں ہوں میں اپنا شامن لینے کے لیے نیچے آ لئی ہوں آلے لنکی لکو میں تمالا شامن دے لہا ہوں یہ لو لنکی نیچے آنے کی کوئی جلوت نہیں ہے آلے پنگو سب کو خودنا کو چھٹا کے دے لہا ہے میلے بھی میش میلو چوکلیٹ سٹک دے دو نا آلے ہاتھ امکان دی یہ لے تیرا چوکلیٹ سٹک ہاں تیرا میش میلو بھی دیتا ہوں لگ جالا یہ لے تیرا میش میلو آر یہاں پر سبھی بچے اپنے اپنی چیزیں کھانے لگتے ہیں آلے بھائی بھائی میلے میش میلو کھا تشتی رکھ لہا ہے چلے چلے لکھاتے ہوں آلے بھائی چوکلیٹ سٹک انہی زیادہ تشتی لگ لہی ہے اور یہاں پر سبھی بچے اپنے اپنی چیزیں کھا لیتے ہیں اہلے مجھے تھے بہت جوشی نہیں ڈالائی ہے شالی چیزیں کھا گی تو پیٹ پھل گیا آرہ چلے بچے رات ہو گئی ہے سبھی بچے اپنے اپنی سٹ پر سوچائے اور بچے تھوڑا سا ایجسمنٹ کر لو ایک سٹ پر دوڑو بچے سوچاؤ ٹھیک ہے نا آلے ہاتھ تیچہ ہم شب ایجسمنٹ کر لیں گے آلے چلو بھائی میں تو اپنے جا لہا ہوں شونے کے لیے یہاں پر لنچے شالی گرل شوئیں گی ہم اپنے بوئی شوئیں گے چلیے جائے میشل آپ بھی ہیلو آبیل ہاو آل یو ڈوئنگ اور یہاں پر سب سو جاتے ہیں آلے کیا کیا یہاں پر سب سو گئے نہ نیچے کی شیط میں جگہ ہے نہ اپنے کی شیط میں جگہ ہے شب طرف شب نے ڈیلہ ڈالا ہوا ہے مجھے تو کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے اندھیلی لات ہے آلے بھا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا چھل لائے ہیں آلے بھا لولی میڈیم کو دیکھو کتے ہشال ہے انہیں چونے کے لیے جگہ نہیں تھے تو بازوالے جبے میں چلی گئے لیکن اب میں کہا پر چھو مجھے تو چونے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے آلے دیکھو شیطہ لے تو کتے تھیم تھیمال ہے آلے بھا کیا چھا نچالا ہے آلے بھا کیا چھوز آلے بھا وہ تو ہاتھی تھا آلے بھا فا اسے لگتا ہے جھنگل کو سپل چھل ہو گیا آلے کیا وہ کیا ہے شیل شیل آلے 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 کیا شیل شیل آلے نولے مولے کہیں تمہیں نہ اٹھا کے لے کے چلے جا شیل آلے بھا شیل تو چلے گیا آلے ایسے لگتا ہے جھنگل کو سپل چلے ہم آلے تک آلے آلے بھا بھا چھوز ہے کتنے زیادہ رات ہوگئی ہے تمہیں کے نین نہیں آ رہی ہے لیکن دیکھیں نا مجھے تو سونے کے لئے کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے میں کہا پر چھاؤں اور یہ کیا سچ میں ٹو میں سونے کے لئے جگہ ہی نہیں ہے اچھا پھنکی ایک کام کرو ٹو میری سٹیٹ پر آجاؤں ہم دونوں بھی اجسمنٹ کھڑ لیں گے اور یہاں پر سب سو جاتے ہیں اور بھائی جے کیا دین تو نکل گیا ہے اور ٹرین بھی رک گئی ہے اور بھائی پیاری سٹیٹنٹس چھلے جلی سے اٹھاؤ ایسے لگتے ہیں مومبائی پہنچ گئے ہیں کیا پھر چھلے سٹیٹنٹس جلی سے اٹھاؤ اور واش روم بھی چھاؤ فریش ہو جاؤ یہی یہی علی وہاں مومبائی آگئی ہے مومبائی آگئی ہے ایسے چھلے پہلے ہم واش روموں کے لاتے ہیں ایسے چھلے شوفیہ جلی سے ہم بھی فریش ہو کر لاتے ہیں اور سبھی واش روم سے فریش ہو کر آ جاتے ہیں علی وہاں آج کی شبہ تو کتنی اچھی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے علی ٹیچر ہمیں تو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہے اب ہم ناشتے میں کیا کھائیں گے ارے چلا فیرنگی بھیل فیرنگی بھیل ایلے انکل پلیش لوگ چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ارے ہاں بیٹا آ رہا ہوں آپ کو چاہیے فیرنگی بھیل فیرنگی بھیل کس کس کو چاہیے چلے لی بولیے ایلے انکل مجھے چاہیے ایلے انکل مجھے بھی چاہیے ایلے انکل مجھے بھیل اور فیرنگی دے دیجئے ایلی انکل مجھے بھی فیرنگی دی 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 یلی جی میڈام جی آپ کی بھیل ہیلی مجھے وہ کلر کی ڈبی دیجئے یلو بیٹا تمہاری کلر کی ڈبی یلو بیٹا تمہاری گولیوں کی ڈبی اور یلو بیٹا تمہاری یلو کلر کی ڈبی اور بیٹا یلو تمہاری ڈبی اور کسے چاہیے یہ گولیوں کی ڈبی بہت یمی امی ٹیسٹی ٹیسٹی لگتی ہے ہیلی انکل مجھے چاہیے دیکھیں میں ٹیچر کے بازو بیٹھی ہوئی ہوں آس والی ڈبی ہی بچی ہے مجھے چاہیے مجھے چاہیے ارے بیٹا یہ لو تمہاری ڈبی ارے وا چلو گولیوں کی ڈبی تو ختم ہو گئی ہے اب صرف بھیلی باقی ہے اور کسے بھیل چاہیے ارے بیٹا ابھی دیتا ہوں ارے چلو بھائی بچی کو بھی دے دیتا ہوں بھیل ارے یہ لو بیٹا تمہاری تیسٹری تیسٹری ایمی ایمی بھیل ایک بار کھاؤں گی بار بار منگوں گی ارے بچیو اور کسے بھیل چاہیے جلی سے بولو مجھے تسرے ڈبی میں بھی جانا ہے ارے بھائیہ نے تو کتنے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا چیز ہے بھائیو والے ڈریس مجھے تو ان کے کپڑے دیکھ کر ہسی آ رہی ہے ارے بھائیہ آپ کسے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ارے وا چلو سبی نے بھیل لے لیے ہیں اب بس میری تھوڑی سی بھیل باقی ہے چلو بھیل والے بھیل لے لوں تیز تیز اچھ اچھی بھیل لے لوں چلو بھیل والے چٹ پٹی بھیل چٹ پٹی بھیل لے لے وہ انکل کے کپڑے کتے عجیب تھے بچالے اتنے گلیب ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ارے اتنے سادہ عجیب اور غریب کپڑے ارے ایسے لگتے ہیں بچالا بہت سادہ غریب ہے چلو چانے دو میں تو بھیل کھاتی ہوں بہت زور سے بھوک لگی ہوئی ہے اپنا ناشتہ کر لو ممبئی آ گیا ہے اب ہم یہاں سے بس پکڑ کر ممبئی کے بہت بڑے اینیمل زو میں جا رہے ہیں آر یو ریڈی سٹوڈنٹس یا شیل ایم شوک شیٹیٹ تو بچوں سب اچھے سے ریڈی ہو جاؤ چلو جلیلی ناشتہ کر لو دوستو آگے کے سٹوری جانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے ٹینکس فور واشنگ